آج ہی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی پانچ ٹپس اور ٹرک شیئر کروں گی جو کچن کے حوالے سے ہے اور جو بجلی کے بل کے حوالے سے ہے آپ کے پیسوں کی بہت ساری بچت ہوگی آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے جب بھی آپ آٹا گونتے ہیں پہلی ٹپ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب بھی آپ آٹا گونتے ہیں آپ فریج میں رکھتے ہیں گرمیوں میں تو آپ پلاسکٹ کے برتن میں رکھ لیتے ہیں تو پلاسکٹ کا برتن نہ تو تھنڈا ہوتا ہے نہ ہی آپ کا آٹا جو ہے وہ بھی تھنڈا نہیں ہوتا جس سے آپ کا آٹا بھی خراب ہو جاتا ہے اور آٹے کے اوپر بہت ساری بلیک آٹا ہو جاتا ہے جو سخت ہو جاتا ہے جب بھی ہم روٹی بنانے لگتے ہیں تو ہم اوپر سے کافی سارا آٹا اتار کر پھینک دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آدھا ہمارا آٹا جو خراب ہو جاتا ہے جب بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر سٹیل یا سیلور کے برتن کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے اس طرح اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا گھی یا آپ کے پاس کوکنگ آئل ہے یا گھی ہے تو آپ نے وہ چمچ کی منز سے اس کے اوپر لگا دیں یا آپ ہاتھ کی منز سے آپ اس کے اوپر اس طرح آپ پھیر دیں لگا دیں تو آپ کی جو آٹا ہے وہ نرم رہ گا اور لیس دار بنے گا اور آپ کا آٹا جو ہے وہ بلیک بھی نہیں ہوگا اور سوفٹ اور اس طرح ہی وائٹ رہے گا فریش کے فریش چاہے یہ دو دن پڑھا رہے چاہے یہ تین دن پڑھا رہے چاہے یہ ایک دن پڑھا رہے آپ کا آٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا نہ ہی آپ کو اوپر سے کافی اتار کر پھینگنا پڑے گا نہ ہی آپ کے نقصان ہوگا تو اس طرح آپ نے تھوڑا سا آٹا اوپر لگا کر اس طرح آپ نے اس کو پھر فریج کے اندر رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ سٹیل یا سیلور کے برتن کے اندر ہی آٹا بچا ہوا آٹا آپ نے اس کے اندر ہی اس طرح رکھنا ہے تو فریج کے اندر جب بھی آپ رکھیں گے تو اس طرح کر کے گھی لگا کر یا کوکنگ آئل لگا کر پھر آپ کا آٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا پلاسٹرٹ کے برتن میں بلکل بھی نہیں آپ نے رکھنا اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو آپ رومال وغیرہ آپ اسے تھنڈے پانی کے ساتھ گیلا کر لیں اور اس کے اوپر آپ پھلا دیں اگر آپ پھلانا چاہے تو اس کے اوپر دے لیں اگر آپ اس کے اوپر پلیٹر رکھنا چاہے ڈھکڑ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجی میں یہاں پر تھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے کو گھیلا کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے فلا دیا ہے اس سے نہ تو آپ کا آٹا جو ہے بلیک ہوگا نہ ہی آپ کے آٹا ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کا آٹا جلدی خراب ہوگا جتنے مرضی دن پڑا رہے آپ کا آٹا ایسے ہی فریش رہے گا اور نرم کا نرم رہے گا کوئی بھی انجان بندہ روٹی بنا سکتا ہے جیسے بھی آپ کھینچیں گے روٹی وہاں جیسے بھی آپ روٹی بھرانا چاہیں گول مٹول آپ کی روٹی بن جائے گی تو اس طرح یہ دیکھ لیجی کتنی لیسدار بن گئی ہے تو یہ تھی نا کمال کی ٹپ تو آپ نے لازمی فالو کرنی ہے تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی چیزوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں جب بھی آپ سبزی لے کر آتے ہیں ساس ٹوماتو اور مرچے دھنیاں وغیرہ آ جاتا ہے تو جو زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو ہمیں اسے فریج میں ویسے ہی شاپر کے اندر رکھ دیتے ہیں جو اس طرح خراب ہو جاتی ہیں ہماری چیزیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خراب ہو جاتی ہیں آپ نے کبھی بھی اس کو ایسے نہیں رکھنا اگر آپ کے پاس کوئی ٹوکری وغیرہ ہے ڈھکنے والی تو اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کر کے رکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی ٹوکری نہیں ہے تو آپ اس طرح کے کوئی بھی جو چھیکو بولتے ہیں یا ٹوکری بولتے ہیں یا کوئی بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے اندر آپ اسے ایڈ کر کے رکھیں تاکہ اس کے اندر ہوا بھی جاتی رہے اور جس سے یہ آپ خراب نہ ہو جب بھی آپ فریج کے اندر رکھتے ہیں تو شاپر کے اندر بند کر کے چیز کو رکھتے ہیں گرمیوں میں تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے کبھی بھی خراب نہیں کرنا پیسوں کو بہت زیادہ زیاہ ہوتا ہے بہت مہنگی آتی ہیں جس سے اگر آپ اس کو اس طرح دھو کر اس طرح ٹوکری کے اندر رکھیں گے تو پانی اس کا نچوڑ دیں گے اور اس طرح آپ کی ہوا اندر آتی جاتی رہے گی اور کولنگ بھی اندر آتی جاتی رہے گی تو آپ کی جو چیزیں ہیں کافی دن نکال لیں گی تو آپ کی چیزیں خراب نہیں ہوگی سبزیوں کو آپ اس طرح ڈھک کر رکھ کریں کسی بھی ٹوکری میں اور ڈھکن دے کر رکھ کریں تو بہت ہی کمال کی یہ ٹپ تھی تو چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری میں میں آپ کو بتاؤں گی جب بھی آپ فروٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کے بچے کھاتے نہیں ہیں وہ بھج جاتے ہیں یا آپ گھر میں بہت زیادہ فروٹ آ جاتا ہے جو ہمیں اس طرح اگر آپ آم لے کر آتے ہیں یا سیب لے کر آتے ہیں جب بھی اس کی پیٹنگیں لے کر آتے ہیں اس کے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے تو ہم ویسے ہی اس کو نکال کر ویسے ہی اس کے فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے دو تین پیس آپ کو دکھانے کے لیے دکھائے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح یہ ٹوماتر ہے اور سیب ہے یہ آم ہے اور یہ اس طرح خراب ہو جاتے ہیں جہاں پہ مسالہ لگا ہوتا ہے وہاں سے یہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے ایک دن کے اندر یا ایک رات کے اندر ہی یہ خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے یا اس طرح ہو جاتا ہے چروڑو مردسہ تو کسی مہمان کے آگے ہم رکھ نہیں سکتے ہمیں بہت شرمندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا پھل بھی خراب ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی اس کو لانا ہے تو آپ نے آم کو سیب کو ہمیشہ دھو کر رکھنا ہے کیونکہ اس میں مسالہ لگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے دھو کر اس طرح اس کو کسی بھی ٹوکری میں اس طرح ڈھام کر رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں کولنگ آتی جاتی رہے اور یہ خراب بھی نہ جب بھی اس کو پانی لگے گا تب یہ خراب ہو گا اگر اس کو دھو کر نہیں رکھیں گے تب ہی یہ خراب ہو گیا تو یہ تھی نا کمال کی ٹپ تو آپ نے ایسے ہی ٹوکریوں میں ڈال کر اپنے فروڈ کو رکھنا اور اپنے پیسوں کو بچانا ہے تو چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی جو بہت ہی کمال کی ٹپ ہے اگر آپ کے بیجیلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ہوں آپ کو بلکل کیوں زیادہ آتا ہے جب بھی آپ کی کوئی چیز بچتی ہے کافی ساری تیہ لگا کر آپ اس طرح اس کے اندر رکھتے تھے تو یہ دیکھ لیجئے آپ کبھی بھی اس طرح رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کی کولنگ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوگی چاہے فریز کا جو ٹپریچر وہ فول آپ نے رکھا ہو اوپر سے یہ کولنگ نیچے نہیں آئے گا نیچے سے اوپر نہیں جائے کیونکہ ہم نے بوٹل اس طرح تیہ لگا کر رکھی ہوتی ہیں کیونکہ پلاسٹڈ کے اندر جو ہے ہماری کولنگ وہ زیادہ اوپر نیچے نہیں جا سکتی تو آپ نے جب بھی اس کو رکھنا ہے سٹیل یا سلور کے برطن کے اندر آپ نے اپنی دال وغیرہ کوئی بھی چیز اس کے اندر دھانک پر رکھنا ہے دودھ ہے آپ کا تو اس طرح کے آپ نے جو کیا اس کو بولتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس طرح رکھ لینا ہے اگر آپ نے برفی بھی جمانی ہے تو آپ بول وغیرہ میں یا کولے جو ملتے ہیں وہ اس میں آپ نے ڈال کر پانی تو آپ نے وہ جمال لینا ہے تو اس طرح آپ کا بجلی کا بل بھی بہت کام آئے گا اور آپ کے پیسوں کے بھی بچت ہوگی تو ٹپ نمبر فائیو میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ گرمی کا موسم ہوتا ہے یا سردی کا موسم ہوتا ہے سردی بہت زیادہ ہو تو ایک پر آپ رکھیں اگر آپ گرمی تھوڑی سی تیمپریچر چینج ہو تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اگر فل گرمی ہے یا جس طرح کا اب موسم ہے تو آپ نے سکس نمبر پر اس کو رکھنا ہے اگر آپ کے آپ نے اس کو بدلتے رہنا ہے اگر آپ کی فریج میں بہت زیادہ کولنگ ہو گئی ہے تو پھر آپ نے ایک نمبر پر کر دینا ہے آپ اس کو بدلتے رہیں اس سے آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ کم آئے گا تو آپ نے جب بھی رکھنی ہے بوٹل نیچے رکھنی ہے اور اپنی سبزیوں کو دھو کر اس طرح خانوں میں رکھنا ہے اور چھگیوں میں اور ٹوکر میں آپ نے فروڈ کو ڈال کر رکھنا ہے اور تاکہ یہ آپ کا فروڈ بھی خراب نہ ہو اور آپ کو بجلی کا بھیل بھی کام آئے اور ٹمپریچر آپ نے چینج کرتے رہنا ہے جب بھی آپ کو موسم چینج لگے آپ کو زیادہ تھوڑا چھنڈا لگے تو پھر آپ نے ایک پہ کر دینا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ لگے تو پانچ پہ اگر فل گرمی لگے تو آپ نے سکس نمبر پہ اس کو رکھ دینا ہے اگر آپ کی فریج میں بہت زیادہ کولنگ ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو ایک پر لے آنا ہے تو اس طرح اگر آپ کو یہ آپ کو ایک میں ٹپ اور بتاؤں گے اگر آپ کی فریج میں کولنگ نیچے نہیں ہو رہی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گی آپ نے کر کے دیکھ لینے آپ اس طرح بند کر کے دیکھیں گے تو اگر تو یہ ساتھ چپک جاتی ہے تو باہر ہوا نہیں آتی یا تھندک باہر نہیں آتی تو پھر آپ کی یہ ربڑ جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ کی جو ربڑ ہے وہ خراب ہے تو پھر آپ نے کس طرح اس کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو کولنگ ہے وہ نیچے لے خانے میں نہیں ہو رہی تو آپ نے کیسے اس کو چیک کرنا ہے کوئی بھی شاپر لے لیں ٹیشو لے لیں کوئی بھی کور لے لیں تو آپ نے اس طرح اس کو لگا کر اس کو بند کر دینا ہے فریج کے نیچے والے گیٹ کو تو اس طرح آپ نے دروازے کو جب بند کریں گے تو اس کو کھینچ کر دیکھنا ہے اگر تو یہ باہر نکل گیا تو پھر آپ کی جو ربڑ ہے وہ خراب ہوگی اگر آپ کی یہ اگر کھینچنے سے یہ باہر نہیں نکرا ہے تو پھر آپ کی جو ربڑ ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ٹپ لازمی کر کے دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لیجی میں کھینچ رہی ہوں یہ باہر نہیں نکرا تو یہ ہماری جو ہے فریج کے ربڑ ہے وہ ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس طرح کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو فریج کی ربڑ ہے وہ خراب ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ کی ربڑ خراب ہے تو نیچلے خانے میں کھلنگ نہیں ہوتی جس سے ہماری جو فریج ہے وہ سارا دن رات چلتی رہتی ہے اور کھلنگ نہیں ہوتی اور ہمیں بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے یہ ٹپ آپ نے لازمی فالو کرنی ہو اور اسے ضرور کر کے دیکھنا ہے اس کو آپ نے کوئی بھی چیز آپ لگا کر ربڑ کی اندر دیکھ لیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو فریج کی ربڑ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ تھی آج کی ٹپ تو آپ کو میں نے جتنی بھی ٹپ بتائی ہیں آپ نے لازمی فالو کرنی ہو اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آگے سے آگے شیئر کیجئے گا اور بھی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہو میرے چینل پر بیوٹی ٹپس کے بارے میں ہے ریمڈی اور جو بھی آپ ہیر کلر کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو ٹپس اور ٹریکس مل جائے گی یہ پہلی ویڈیو جو میں نے کچھنے ہیک پہ ڈالی ہے یہ پہلی ہی ویڈیو ہے فریج کے بیک سیٹ پہ جو باؤل لگا ہوتا ہے اس میں آپ نے تھنڈا پانی بار بار ڈالتے ہی رہنا ہے لائٹ چلی گئی ہے اس لیے ویڈیو تھوڑی سی آپ کو دھندلی سی نظر آئے گی تو یہ جو پیچھے باؤل لگا ہوتا ہے اس میں آپ نے پانی ڈالتے رہنا اور ایک بوٹر لے کر آپ نے یہ پائپ جو ہے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ جو پانی ہے گندہ پانی ہے وہ اس میں آ جائے ہماری تمام فریج کا جو گندہ پانی ہے وہ اس میں آ جائے ہم ڈیلی آپ اس کو پھینک دیا کریں اور جو باؤل آپ کے پریسر کے اوپر لگا اس میں تھنڈا پانی ڈالیں اس سے آپ کے بجلی کے بل بہت زیادہ کام آئے گا اور کلنگ بہت جلدی ہوگی اللہ پیس